اسلام علیکم میں ہوں تسکین آلام انگلیش میں اکثر ایسے الفاظ سے واسطہ پڑتا ہے جن کے کچھ حروف جنہیں انگلیش میں لیٹر کہا جاتا ہے لکھے تو جاتے ہیں مگر بولے نہیں جاتے عرف عام میں انہیں سائلنٹ لیٹرز کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی انگلیش الفاظ پر روشنی ڈالیں گے سائلنٹ لیٹرز کے کچھ اصول بھی ہیں جن سے آپ کو روشناس کرائیں گے اگرچہ یہ اصول لازمی نہیں ہیں کچھ ان سے استثناء بھی ہیں مگر زیادہ تر ان اصولوں پر عمل ہوتا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو میں ان الفاظ کو شامل کیا جائے جو ہمارے اس خطے میں استعمال ہوتے ہیں اگر آپ اچھی اور صحیح انگلیش بولنا چاہتے ہیں تو انگلیش الفاظ کا صحیح تلفظ جاننا نہائید ضروری ہے سائلنٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انگلیش ورڈز کچھ لیٹرز کو جوڑنے سے بنتے ہیں اے سے لے کر زیڈ تک کل چھبیس حروف ہیں جنہیں انگلیش میں لیٹر یا الفاظ بیٹ کہا جاتا ہے اور اردو میں حرف کہا جاتا ہے انگلیش ورڈ بریج چھے لیٹرز یا الفاظ بیٹ جو بی آر آئی ڈی جی ای ہیں کو جوڑنے سے بنا ہے اس لفظ کو ہم بریج بولتے ہیں ڈی لکھا تو جاتا ہے مگر بولا نہیں جاتا ایسے انگلیش لیٹرز کو جنہیں لکھا تو جاتا ہے مگر بولا نہیں جاتا سائلنٹ لیٹرز یعنی خاموش حروف کہا جاتا ہے اب ہم آپ کو ان انگلیش لیٹرز کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ سائلنٹ لیٹرز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں آپ کے سامنے موجود انگلیش لیٹرز کو کچھ مواقع پر کچھ اصولوں کے ساتھ جن کا ذکر آگے چل کر کیا جائے گا سائلنٹ لیٹرز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بی سی ڈی جی جی ایچ ایچ کے ایل این پی پی ایچ ایس ٹی اور ڈبلیو اب ایک ایک کر کے ان لیٹرز پر مشتمل ان الفاظ کو دیکھیں گے جہاں یہ سائلنٹ لیٹرز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں آگے آنے والے الفاظ میں سائلنٹ لیٹرز کو سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے اگر کسی لفظ کے آخر میں بی ہو اور اس سے پہلے ایم ہو تو بی سائلنٹ لیٹر ہوتا ہے یعنی اسے لکھت جاتا ہے بولا نہیں جاتا یہ الفاظ دیکھیں لیم اس کے معنی ہے اوزو پنک یا شاخ کرم چورے کو کہتے ہیں ڈم اس کے معنی ہے گونگا کوم اس کے معنی ہے کنگھی بوم تھم اس کے کچھ لوگ غلطی سے تھم بولتے ہیں جو کہ غلط ہے صحیح لفظ ہے تھم اس کے معنی ہے انگوٹھا کلائم اس کے معنی ہے چہنا ٹوم اس کے معنی ہے مقبرا ہمارے ہاں عام طور پر اس کو غلطی سے ٹوم بولا جاتا ہے صحیح لفظ ہے ٹوم پلم اس کے معنی ہے امودی امودی بنانا صاف لیم اس کے معنی ہے بھیڑ کا بچہ نم اس کے معنی ہے بے حس سن سکم اس کے معنی ہے جانبر نہ ہونا آپ نے دیکھا ان تمام الفاظ کے آخر میں بی ہے اور اس سے پہلے ام آیا ہے ان تمام الفاظ میں بی کو بولا نہیں گیا ہے لیکن لکھا ضرور گیا ہے بی اگر کسی لفظ میں ٹی سے پہلے آ جائے تو عام طور پر اسے بولا نہیں جاتا یہ الفاظ دیکھیں ڈیٹ اس کے معنی قرض ادھار اس کی سپیلنگ ہے ڈی ای بی ٹی لیکن ہم اسے ڈیٹ بولتے ہیں اس میں بی سیلنٹ ہے ڈاوٹ اس کے معنی ہے شک شبہ سٹل اس کے معنی ہے نازک ہلکہ ڈیٹر اس کے معنی ہے قرضدار سی اگر کسی لفظ میں ایس کے بعد میں آ جائے تو عام طور پر اسے بولا نہیں جاتا یہ الفاظ دیکھیں مسل اس کے معنی ہے پٹھے اس کی سپیلنگ ہے ایم یو ایس سی ایل ای اگرچہ اس میں سی لکھا جاتا ہے مگر اس کو پڑھتے وقت بولا نہیں جاتا سیزرز اس کے معنی ہے قینچی فیسینیٹ اس کے معنی ہے لبھانا محلینا مسلینیس اس کے معنی ہے متفرق اسینٹ اس کے معنی ہے بلندی اٹھان سین اس کے معنی ہے منظر سناریو اس کے معنی ہے منظر نامہ خاکہ سینٹ مہک خوشبو اتر سائنس ان تمام الفاظ میں اس کے بعد سی آیا ہے اسے لکھا تو گیا ہے مگر بولا نہیں گیا ہے سی اگر کسی لفظ میں کے اور کیو سے پہلے آ جائے تو عام طور پر اسے بولا نہیں جاتا یہ الفاظ دیکھیں ایکوئٹ اس کے معنی ہے بھری کرنا رہا کرنا ایکوئٹ کی سپیلنگ ہے اے سی کیو یو آئی ٹی اس میں سی شامل ہے اسے لکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا ایک نولیج اس کے معنی ہے تسلیم کرنا اقرار کرنا ایکوئنٹینس اس کے معنی ہے شناسائی جان پہچان ڈی اگر کسی لفظ میں جی سے پہلے آ جائے تو اسے بھی عام طور پر نہیں بولا جاتا یہ الفاظ دیکھیں پلیج اس کے معنی ہے رہن گروی پلیج کی سپیلنگ ہے پی ایل ای ڈی جی ای اس لفظ میں ڈی لکھا تو گیا ہے لیکن بولا نہیں گیا بریج اس کے معنی ہے پل فریج جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں گرج اس کے معنی ہے حسد کرنا جلنا ہیج اس کے معنی ہے بار رکاوٹ ڈوج اس کے معنی ہے چکمہ دینا ہیلے بہانے کرنا ایج اس کے معنی ہے کنارہ لیجر اس کے معنی ہے کھاتا بیج اس کے معنی ہے نشان بلہ یہ کچھ اور الفاظ ہیں جن میں ڈی کو بولا نہیں جاتا وینز ڈی یعنی بودھ کا دن ہین کرچف یعنی رومال اسے کچھ لوگ غلطی سے ہینڈ کرچیف بھی بولتے ہیں جو کہ غلط پرونسیشن ہے جی اگر کسی لفظ میں ان سے پہلے آ جائے تو عام طور پر اسے بولا نہیں جاتا یہ الفاظ دیکھئے فورین اس کے معنی ہے غیر ملکی فورین کی سپیلنگ ہے ف او آر ای آئی جی این اس میں جی لکھا تو گیا ہے لیکن بولا نہیں جاتا سائن اس کے معنی ہے علامت ڈیزائن اس کے معنی ہے بنانا ڈیزائن اس کے معنی ہے ارسال کرنا منتقل کرنا فین اس کے معنی ہے روب بدلنا نقالی کرنا ریزائن اس کے معنی ہے استیفہ دینا رین اس کے معنی ہے راج عملداری کیمپین اس کے معنی ہے منظم کوشش مہم جی ایچ اگر کسی لفظ میں واول کے بعد میں آئی یعنی اے ای آئی او یو کے بعد تو عام طور پر اسے بولا نہیں جاتا یہ الفاظ دیکھئے تھوٹ اس کے معنی ہے خیال تھوٹ کی سپیلنگ ہے ٹی ایچ او یو جی ایچ ٹی اس میں جی ایچ کو لکھا تو جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا ڈاٹر اس کے معنی ہے بیٹی ڈراؤٹ اس کے معنی ہے قہد سالی خوشک سالی تھورو اس کے معنی ہے مکمل پورا تھرو اس کے معنی ہے کے ذریعے آر پار لائٹ اس کے معنی ہے روشنی مائٹ یہ میگا پاسٹ ہے اس کے معنی ہے شاید مائٹ کے ایک اور معنی بھی ہیں طاقت فائٹ اس کے معنی ہے لڑائی وے اس کے معنی ہے وزن کرنا اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیا گیا سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیا گیا بیل آئیکن کو پریس کریں ایچ اگر کچھ الفاظ کے شروع میں آئے تو انہیں بولا نہیں جاتا یہ الفاظ دیکھیں آر اس کے معنی ہے گھنٹا آر کی سپیلنگ ہے ایچ او یو آر اس میں ایچ لکھا تو جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا آنسٹ اس کے معنی ہے ایماندار آنر اس کے معنی ہے عزاز ایر اس کے معنی ہے وارس جانشین اومیج اس کے معنی ہے احترام عقیدت عرب اس کے معنی ہے جڑی بوٹی ایچ کو اکثر جب یہ کسی لفظ میں سی جی یا آر کے بعد میں آئے تو بولا نہیں جاتا یہ الفاظ دیکھیں کوائر اس کے معنی ہے گانے والوں کا گروہ کوائر کی سپیلنگ ہے سی ایچ او آئی آر اس میں ایچ لکھا تو جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا کورس اس کے معنی ہے مل کر گانا سکول گیسٹلی اس کے معنی ہے بھیانک ڈراؤنا ایکو اس کے معنی ہے گونج بازگشت ریدم اس کے معنی ہے تال لے رائنسورس اس کے معنی ہے گینڈا گوست اس کے معنی ہے بھوت ویر اس کے معنی ہے کہا کے اگر کسی لفظ میں این سے پہلے آئے تو عام طور پر اسے بولا نہیں جاتا نی اس کے معنی ہے گھٹنا نی کی سپیلنگ ہے کے این ڈبل ای یہاں پر کے لکھا تو جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا نائف اس کے معنی ہے چاکو نیڈ اس کے معنی ہے گوندھنا نو اس کے معنی ہے جاننا آگاہ ہونا نولج اس کے معنی ہے آگہی علم نوٹ اس کے معنی ہے گرہ نک نیک اس کے معنی ہے ہلکا زیور سجاوٹی شے نائٹ اس کے معنی ہے سورما نائٹ انگلستان میں خطاب کے طور پر دیا جاتا ہے نوب اس کے معنی ہے گھنڈی لٹو نوک اس کے معنی ہے دستک دینا کھٹ کھٹانا نکرز اس کے معنی ہے جانگیا اسے ہم نیکر بھی بولتے ہیں نٹ اس کے معنی ہے بننا ایل اگر کسی لفظ میں اے او یو کے بعد میں آئے تو بولا نہیں جاتا یہ الفاظ دیکھیں کوم اس کے معنی ہے خاموشی ٹھہراؤ سکون کوم کی سپیلنگ ہے سی اے ایل ایم اس میں ایل لکھا تو جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا بام اس کے معنی ہے مرہم مہک ہاف اس کے معنی ہے آدھا کاف اس کے معنی ہے بچڑا پنڈلی ٹاک اس کے معنی ہے بات کرنا واک اس کے معنی ہے پیدل چلنا پام اس کے معنی ہے ہتیلی خجور کا درخت فوک اس کے معنی ہے قبیلہ لوگ یوک انڈے کی زردی کو کہتے ہیں کڈ کین کا ماضی ہے اس کے معنی ہے سکا شڈ شل کا ماضی ہے اس کے معنی ہے چاہیے وڈ ویل کا ماضی ہے اس کے معنی ہے گا اگر کسی لفظ میں ایم کے بعد میں آئے تو عام طور پر اسے بولا نہیں جاتا یہ الفاظ دیکھئے کولم اس کے معنی ہے خانہ ٹیبل بناتے وقت اس میں جو ہم کولم بناتے ہیں کولم کی سپیلنگ ہے اس لفظ کے آخر میں انڈ لکھا تو گیا ہے لیکن بولا نہیں جاتا آٹم اس کے معنی ہے خزا سولیم اس کے معنی ہے متبرک سنجیدہ ہیم اس کے معنی ہے ہمد ہمدیہ ترانا کنڈیم اس کے معنی ہے مضمت کرنا ڈیم لانت کرنا ملامت کرنا پی اگر کسی لفظ میں ایس این یا ٹی سے پہلے آئے تو اسے بولا نہیں جاتا یہ الفاظ دیکھئے سائیکی اس کے معنی ہے نفس دماغ روح سائیکی کی سپیلنگ ہے پی ایس وائی سی ایچ ای یہاں پر پی لکھا تو جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا سائیکلوجی اس کے معنی ہے نفسیات نمونیا ایک قسم کی سانس کی بیماری کو کہتے ہیں نومیٹک اس کے معنی ہے پتلا ہوا کی مانند سائیکو تھرپی اس کے معنی ہے نفسیات کا علاج ریسیٹ اس کے معنی ہے وصولی رسید ایس کچھ الفاظ میں ایل سے پہلے آئے تو بولا نہیں جاتا یہ الفاظ دیکھئے آئیلینڈ اس کے معنی ہے جزیرہ آئیلینڈ کی سپیلنگ ہے آئی ایس ایل ای این ڈی اس میں ایس لکھا تو جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا آئیل اس کے معنی ہے چھوٹا جزیرہ ایک اور لفظ اسی تلفظ سے ہے آئیل اس کے معنی ہے بغلی راستہ لیکن اس کی سپیلنگ ذرا مختلف ہے اے آئی ایس ایل ای آئیلٹ اس کے معنی بھی چھوٹا جزیرہ ہے ٹی ان الفاظ میں نہیں بولا جاتا آفن اس کے معنی ہے اکثر آفن کی سپیلنگ ہے او ایف ٹی ای این اس میں ٹی لکھا تو جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا لسن اس کے معنی ہے سننا فاسن اس کے معنی ہے باندھنا کرسمس کیسل اس کے معنی ہے قلعہ گڑھ وسل اس کے معنی ہے سیٹی بسل اس کے معنی ہے حلچل سرگرمی حسل اس کے معنی ہے دھکیلنا ریپور اس کے معنی ہے تعلق رابطہ گور میں اس کے معنی ہے چھیٹا دھبا سٹریچ اس کے معنی ہے پھیلانا فیچ اس کے معنی ہے لے کر آنا پیچ اس کے معنی ہے پیوند ٹانکنا ٹکڑا سکریچ اس کے معنی ہے خراش لکیر کھرچنا نوچنا ریسل اس کے معنی ہے کشتی لڑنا و ان الفاظ میں نہیں بولا جاتا جب یہ کسی لفظ کے شروع میں ر سے پہلے آئے یہ الفاظ دیکھئے رونگ اس کے معنی ہے غلط رونگ کی سپیلنگ ہے و ر ا ا ا ا ج یہاں پر و لکھا تو گیا ہے لیکن بولا نہیں جاتا ریپ اس کے معنی ہے لپیٹنا، بند کرنا، تہہ کرنا رائٹ اس کے معنی ہے لکھنا رنگ اس کے معنی ہے نچوڑنا، مروڑنا ریک اس کے معنی ہے بربادی، تباہی رسل اس کے معنی ہے کشتی لڑنا رسٹ اس کے معنی ہے کلائی رٹ اس کے معنی ہے حکم نامہ، فرمان شاہی رینچ اس کے معنی ہے ایٹن، مروڑ، موچ رینگل اس کے معنی ہے بحث کرنا، تقرار کرنا رنگل اس کے معنی ہے جھری، سلوٹ، ریت، ہار یا پھولوں کا ہار و ان الفاظ میں بھی نہیں بولا جاتا انسر اس کے معنی ہے جواب انسر کی سپیلنگ ہے اے این ایس ڈبلیو ای آر یہاں پر و لکھا تو گیا ہے لیکن بولا نہیں جاتا سوڈ، اس کے معنی ہے تلوار ٹو، اس کے معنی ہے دو ہو، اس کے معنی ہے کون ہوس، اس کے معنی ہے کس کا ہول، اس کے معنی ہے تمام مکمل ہوم، اس کے معنی ہے کس کو ہو ایور، اس کے معنی ہے کوئی بھی ایرائی، اس کے معنی ہے ترچھا، ٹیڑھا، ایک طرف کو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایسے بہت سارے الفاظ سے واقف ہو گئے ہوں گے جن کے کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر بولے نہیں جاتے انہیں یاد کرنے اور صحیح طرح بولنے سے آپ کی پرننسیشن میں بھی بہتری آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ ضرور کریں کہ ویڈیو کیسی لگی آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا اللہ حافظ